ناظرین السلام علیکم سابقہ وزیراعظم جناب نواز شریف صاحب اور ان کے رفقہ کار کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے اور موزد جد صاحبان پر جس قسم کے پابر توڑ حملے ہو رہے ہیں جس قسم کے لب و لہجے سے ہو رہے ہیں اس سے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس حکمت عملی کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ پنجاب کے دہی علاقوں میں رہنے والے کم پڑھے لکھے لوگوں کو یہ احساس دلائے جائے کہ نواز شریف صاحب کی جو نا اہلی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے ہاتھوں اس کا تعلق کرپشن کے کسی کیس سے قطعی طور پر نہیں ہے بلکہ ان کی نا اہلی ایک فضول نکتے ایک کوئی ٹکرا پکڑ کے کوئی نکتہ نکال کے ان کی نا اہلی کر دی گئی ہے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی سامنے آ رہا ہے جیسا ہے گریزی کے بڑے اخبار ڈان کے ایک اداریہ سے ہمیں سمجھ آتی ہے لیکن ایک کیس بنایا جارہا ہے میڈیا کے پریشر کے ذریعے تاکہ ایک سیاسی فضا ہمبار کی جائے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ مجبور کیا جا سکے کہ پانچ میمبر کے بینچ کا جو فیصلہ ہے ڈسکولیفیکیشن کا اس پہ نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ ایک لارجر فل بینچ بنا سکے سب سے پہلے نواز شریف صاحب نے کل ڈسکولیفائی ہونے کے بعد سٹریٹ بروڈکاسٹر کے ذریعے بیٹھ کے یعنی پی ٹی وی کے ذریعے بیٹھ کے قوم سے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کیا کہا وہاں سے سنتے ہیں اگر نکالا بھی تو کس بات پہ نکالا پھر ڈسکولیفیکیشن کی کوئی یہ وجہ بنتی ہے کہ آپ کا دل اس بات کی قوائی دیتا ہے کچھ وصول کرو تب مسئبت ہے کچھ نہ وصول کرو تب مسئبت ہے ایسا سلوک جو ہے یہ توہین آمیس سلوک یہ کم از کم گوارہ نہیں ہے اور یہ کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ اس کی مجھے کوئی توبکو تھی لغزین لیکن نواز شریف صاحب نے محض عدالت کو اور سپیم کورٹ جت صاحبان ہی کو نشانہ نہیں بنایا وہ اس میں مارشللہ فوجی حکمران وہ تمام چیزوں کو بھی لے کر آئے غالباً وہ کچھ اور تاثر بھی دینا چاہتے تھے تو جب کبھی کوئی مارشللہ اگر اس ملک میں لگتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سو فیصد فوج اس مارشللہ کے پیچھے ہوتی ہے چند لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں قانون توڑتے ہیں آئین توڑتے ہیں اگر یہ سلسلہ بننا ہوا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان پھر کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے اس کو صحیح بگر پہ لانے کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے آج دینی طور پہ اور کل بھی طور پہ تیار ہوں ہم لڑ مڑ کے نہیں ملک ملک کو چلانا چاہتے یہ ملک ایسے چلے گا بھی نہیں آپ جینوں میں ڈالیں گے آپ فانسیاں دیں گے آپ جلا مطنیاں کروائیں گے یہ پاکستان خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے یہ تباہ ہو جائے گا خدا نہ خاصتہ ناظرین نواز شریف صاحب تو قلبن کچھ پیغام دینا چاہتے تھے لیکن صاحب کا ریلوے منسٹر پی ایم ای لن کے لیڈر جناب خاجہ ساد رفیق صاحب کا جو لہجہ تھا سپرین کورٹ کے حوالے سے جج صاحبان کے حوالے سے وہ بہت ہی تیز و تن تھا کیا آپ پی سیو کے تیعت اوت لینے والے جج صاحبان کے بارے میں یہ سوال نہیں پوچھا جا سکتا کہ جب آپ وہ اوت لے رہے تھے تو کیا آپ صادق اور امین تھے تو متنادہ فیصلے متنادہ رہیں گے تاریخ میں جس دن نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تاریخی دن نہیں تھا تاریخ دن تھا پاکستان کے لیے اور ملے گا کیا ایک شریف چلا گیا دوسرا شریف آ رہا ہے دوسرا کو بھیجو گے تیسرا شریف لائیں گے تیسرا کو بھیجو گے چوتھا شریف لے کے آئیں گے ہم موروسی سیاست کے حامل ہی نہیں ہے آزاد سیاسی کارکون ہے خاجہ سعاد رفیق صاحب نے بہت دلچسپ بات کی وہ ایک طرف سے تو کہتے ہیں کہ ہم موروسی سیاست کے حامل ہی نہیں ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ایک شریف نکالو گے تو دوسرا شریف لے کے آئیں گے دوسرا نکالو گے تو تیسرا لے کر آئیں گے لگتا ہے کہ خاجہ سعاد رفیق صاحب اردو زبان کے لفظ موروسی کے معنیوں سے واقف نہیں ہے تاہم اگر ایک طرف شریف خاندان اور پی ایم ایل این سپریم کورٹ کے فیصلے اور معزز جج صاحبان پہ تابر توڑ حملے کرتا نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف وہ آپوزیشن اور سوشل میڈیا میں بیٹھی بھی جو آپوزیشن ہے جس نے ویلکم کیا تھا اس فیصلے کو وہاں بھی ترہ ترہ کے شکوک جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں وہاں لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ فاکستان نے اٹھائیس جولائی کے فیصلے میں محض ایک لکتے کی اوپر ایف زی ڈی کیپٹل اکامہ اور نون ڈسکلوجر پہ نواز شریف صاحب کو ڈسکالیفائے کر دیا اور جو کرپشن کی اتنی بڑی داستان جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے بعد سامنے آئی تھی اسے اس فیصلے کے ساتھ نتی نہیں کیا یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بیس اپریل کے فیصلے میں پانچوں جج صاحبان نے نواز شریف صاحب کے خاندان کے اور ان کے وکلا کے جوابات کو ناکافی سمجھا تھا انسیٹسفیکٹری سمجھا تھا اور دو سینئر موس جج صاحبان نے تو ان شواہد کو ان سوالات اور جوابات کو مدے نظر رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کی ڈسکالیفیکیشن یعنی نا اہلی کا فیصلہ کیا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے بعد جو تفصیلی جو فائنل فیصلہ اٹھائیس جولائے کا سامنے آیا ہے اس میں جو مزید شواہد سامنے آئے جو انتہائی اہم حقیقتیں تھیں انیس سو اسی کا جو شیئر سیل ایگرمنٹ تھا اس کا جالی ہونا دو ہزار چھے کی جو ٹرسٹ ویگ تھی اس کا جالی ہونا کیلیبری فونٹ کا جو تماشا تھا تارک شفی صاحب اور کتری شہزادے کے باتوں کے درمیان جو تضاد تھا اور شریف خاندان نے جو ڈیٹا ڈسکلوشل کانسنٹ پہ سائن کرنے سے اس کا اپرویول دینے سے انکار کیا ان تمام چیزوں کو معزز جد صاحبان نے اپنے فائنل فیصلے میں جو ڈسکولیفیکشن کا فیصلہ تھا اس کے ساتھ نتھی کیوں نہیں کیا اور ان تمام چیزوں کو محض پلینٹیف کے جو مدعی ہے اس کے وقلا ہی کے آرگمنٹس کے اندر کیوں منشن کیا اور چیزوں کو اٹھا کے سٹریٹ اوئے نیب یا ٹرائل کورٹ کے پاس ہی کیوں بھیجا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شریف خاندان کے وقلا نے کمال مہارت اور خوشیاری سے اس کیس کو گرڈ ہی کیا ہے ایفزی ڈی کیپٹل کی طرف اور مانتے چلے گئے تاکہ ایک ایسے چھوٹے سے نکتے کے اوپر ایک ایسے قانونی نکتے کے اوپر ہی نواز شریف صاحب کی ڈسکولیفیکشن اور نا اہلی بنے جس کے بعد نواز شریف صاحب کے لیے سیاسی طور پر اور قانونی طور پر اسے چیلنج کرنا یا اس کا مزاق بنانا جو ہے وہ آسان ہو یہ وہ سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں پہ ہیں دونوں طرف سے اٹھ رہے ہیں اور یہ وہ سوالات ہیں جن کا آج کے اس پروگرام میں ہم جواب ڈھوننے کی کوشش کریں گے ناظرین دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور منتاز ماہر قانون جناب ڈاکٹر بابر ایوان صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے الیکشن کمیشن پاکستان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مصطافی ہو گئے ہیں اور پولٹیکل پارٹیز آرڈر دو ہزار دو کے تحت ایسا کوئی شخص کسی بھی سیاسی جماعت کا جو مصطافی ہو جاتا ہے یا ڈس کولیفائی ہوتا ہے وہ کسی سیاسی جماعت کا فعل ایکٹیو ممبر نہیں ہو سکتا لیکن نواز شریف صاحب تو پی ایم ایل این کے تمام فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کے فیوچر پرائم منسٹر جو ہے اسے نومینیٹ کر رہے ہیں بابر ایوان صاحب کا یہ مطالبہ ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان سے کہ اس پہ فوری کاروائی کرے کیا الیکشن کمیشن اف پاکستان خود سے کوئی کاروائی کرے گا یا وہاں بھی اب ایک پٹیشن یا اپلیکیشن جائے گی یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن کو سپریم کورٹ اف پاکستان نے نا اہل کیا آپ نے سپریم کورٹ اف پاکستان کا آرڈر کیری اوٹ کیا وہ نومینیٹ کر رہے ہیں کیا وہ نومینیشن آپ کے قوانین کے مطابق ہے ون اور نمبر ٹو وہ پارٹی میٹنگز کر رہے ہیں وہ بھی اس پنجاب اور اس میں جو سرکاری خرچے پر چلتا ہے تو کیا کوئی قانون ان کے لیے بدل گیا اگر بدل گیا تو کس نے بدلا پارلیمنٹ کے علاوہ کوئی قانون بدل نہیں سکتا اب ناظرین الیکشن کمیشن اف پاکستان تو کچھ کرتا ہے یہ نہیں کرتا لیکن ایک اور بڑی اہم دیولیپنٹ وہ ہے جہاں برطانیہ میں ٹرانسپرینسی انٹرناشنل یوکے نے برطانیہ کی حکومت کو یہ خط لکھا ہے جو ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے آپ سپرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ برطانیہ کی حکومت کے لیے یہ واجب ہے سپرین کورڈ پاکستان کے فیصلے کے بعد کہ برطانیہ کے جو نئے کمانین ہیں آن ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر اور کرمینل پائننشل ایکٹ اس کے تحت نواز شریف صاحب کے جو اساسے اور پروپٹیز برطانیہ میں ہیں ان کی انویسٹیگیشن جو ہے اب وہ برطانیہ کی حکومت کے لیے واجب ہے یہ ایک بہت دلچسپ صورتحال ہے اہم ڈیولیپنٹ ہے دیکھنا ہے کہ برطانی حکومت اس پہ کیا کرتی ہے یہ پاکستان میں نیب جسے سپرین کورٹ نے کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے لیے اپنا مقدمہ جو ہے وہ تیار کرے چالان تیار کرے کیس تیار کرے کیا وہ برطانی حکومت کو سپرین کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں خط لخ کے مزید کاروائی کا مطالبہ کر سکتی ہے